موسیقی جہن دوستو ویلکم ٹو ہرلینڈ تو آج جس مووی کو میں آپ کے لئے ایکسپلین کرنے والا ہوں اس مووی کا نام ہے بینیت یہ مووی ٹوٹھاوزن تھٹیم میں ریلیز ہوئی تھی اور یہ مووی بہت زیادہ انٹریسٹنگ مووی ہونے والی ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو انٹر پورا ضرور دیکھنا آپ کو بہت زیادہ مزہ آنے والا ہے وارننگ ویلکم ٹو ہرلینڈ اگر آپ پہلے بار اس چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکر کر کے ضرور جانا تو اس مووی کے سٹارٹنگ میں ہم دوسترز کو دیکھتے ہیں جن کے نام وینیسا اور کرسٹی تھا یہ دونوں اپنی مدر کی گریو پر آئے ہوئے تھے جنہیں مرے کو ایک سال ہو گیا تھا پھر کچھ ٹائم وہاں پر سپینٹ کرنے کے بعد میں دونوں اپنے کار سے واپس جانے لگتے ہیں لیکن کرسٹی یہاں پر وینیسا سے ڈرائیو کرنے کی زید کرتی ہے اور اس کے باروہ انسسٹ کرنے پر وہ اسے کار چلانے کی پرمیشن دے دیتی ہے کچھ دور تک تو کرسٹی ڈرائیو کرتی ہے لیکن زیادہ ایکسپرینس نہ ہونے کی وجہ سے وہ کار پر سے اپنا کنٹرل کھو دیتی ہے اور ان کا ایک بھوتی بھیانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں کرسٹی کار کے بھاہر جا کر گر جاتی ہے لیکن وینیسا کا پیر کار میں فس گیا تھا جس کارن وہ چاہ کر بھی بھاہر نہیں آ سکتی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے کرسٹی کے آنکھوں کے سامنے وہ کار بلاسٹ ہو جاتی ہے جس وجہ سے وینیسا کی پوری باڈی جل جاتی ہے اس کا ہزبن جان وینیسا کی بھوتی کیر کرتا ہے لیکن وہ وینیسا کو زیادہ دن تل سندہ نہیں رکھ پاتا ہے کیونکہ وہ ایکسیڈنٹ اتنا زیادہ خطر نارتا جس وجہ سے وینیسا سروائیو نہیں کر پائی تھی اب اس ایکسیڈنٹ کے بعد میں کرسٹی مینٹلی ڈسٹرپ ہو چکی تھی اور وہ اپنی سسٹر کے فنڈل پر کافی زیادہ ویڈ بھیہو کرتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کی سسٹر اپنی کپرمنٹ سے اٹھ کر اسے بھولا رہی ہے اور وہ یہ ماننے کو تیاری نہیں تھی کہ اس کی بہن اس کی ایک چھوٹی گلتی کی وجہ سے اس دنیا میں آج نہیں ہے اسے دیکھتے ہو وینیسا کا ہزبینڈ اور سب بھی فیملی میمبر کرسٹی کو ٹریٹمنٹ کے لئے ایک ہسپیٹر میں بھیج دیتے ہیں جہاں پر اسے بہت سال ہو جاتے ہیں اب کئی سال گزر جانے کے بعد میں ہم کرسٹی کو دیکھتے ہیں جو کی اپنی نوڈ بک پر کچھ اٹھوائنگز بنا رہی تھی جو دیکھنے میں تھوڑی عجیب تھی لیکن ان ڈرائنگز کا اس کی لائف سے پریزنٹ یا پاسٹ میں کچھ نے کچھ کنیکشن ضرور تھا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جان کرسٹی کو کال کر کے یہ بتاتا ہے کہ ان کے گھر کے کیٹ ٹیکر جوسف کی موت ہو گئی ہے اسے سن کر کرسٹی کافی زیادہ دکھی ہوتی ہے کیونکہ اپنی سسٹر کی ڈیتھ کے بعد میں وہ بس جوسف کو ہی اپنا مانتی تھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کرسٹی نے پہلے ہی اپنی نوٹ بک میں جوسف کے ڈویک بنا رکھی تھی مانو کی اسے جوسف کی ڈیتھ کے بارے میں پہلے سے یہ بتا ہو اس کے بعد ہم کرسٹی کو واپس اس کے گھر میں دیکھتے ہیں جو کہ چھ سال ایک منٹل ہسپیٹل میں گزارنے کے بعد وہاں پر آئی ہوئی تھی یہاں پر ہم جان کے فیملی کو بھی دیکھتے ہیں جس میں اس کی مدر میسرس لوکی اور اس کی بیٹی ایمی شامل تھے کچھ دیرے تک باتیں کرنے کے بعد شام میں یہ سبھی دینر کرتے ہیں لیکن یہاں پر ان سبھی کے ساتھ مستر لوکی دینر میں شامل نہیں ہوتی ہے اور وہ اپنے پلیٹ کے ساتھ ڈیننگ ٹیبل سے چلی آتی ہے پیچھے سے ہم ایمی اور کرسٹی کو باتیں کرتے ہو دیکھتے ہیں جن کے بیچ ایک اچھی بانڈنگ بن گئی تھی ایمی یہاں پر بتاتی ہے کہ مستر جوسف کو کسی ایویل نے مارا ہے اور ایمی اسے دیکھنے کا دعویٰ بھی کرتی ہے لیکن اس سے بچہ سمجھ کر جان اور کرسٹی اس کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں اب یہ سبھی لوگ اپنا دینر اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں پر کرسٹی دوبارہ سے ہیلیسنیٹ کرنے لگتی ہے اور اپنا ہیلیسنیشن میں وہ ایک بلونڈ ہیر والی لڑکی کو دیکھا کرتی ہے اور یہ لیڈی کون ہے یہ ہمیں مووی کے اینڈ میں پتا چلے گا پھر ان سب سے پریشان ہو کر اور یہ دیکھ کر کرسٹی اس کے اندر چلی جاتی ہے جہاں پر وہ مسٹر لوگی کو اپنا سامنے پاتی ہے جو کیوں سے بتاتی ہے کہ تمہیں اس گھر میں اس طرح نہیں گھمنا چاہیے خاص کر یہ نورت والی ونگ میں اب یہاں پر میں آپ سبھی کو یہ بتا دوں کہ نورت ونگ درستان اس گھر کا وہی علاقہ ہے جہاں پر چھ سال پہلے وینیسا کا اس خطرہ کے ایکسیڈنٹ میں جلنے کے بعد میں ٹریٹمنٹ چل رہا تھا اور اس کے ڈیتھ کے بعد سے ہی اس ایریا کو کمپلیٹلی سیز کر دیا گیا تھا یہاں پر ہم یہ بھی دیکھ پاتے ہیں کہ مسٹر سلوکی کرسٹی سے نفرت کرتی ہے جس کے قارن وہ جون کو اسے اس گھر میں رہنے سے انکار کر دیتی ہے تو اسی لئے جون بھی کرسٹی سے اس گھر کو چھوڑ دینے کے لئے کہتا ہے یہاں پر پھر کرسٹی گوڑبائی بھولنے کے لئے آخری پر ایمی سے جا کر ملتی ہے جہاں پر ایمی اس کے دوارے کھیچے گئے کچھ پکچرز اسے دکھاتی ہے جس میں وہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ ایویل ان پکچرز میں کہہ دے ان پکچرز میں کرسٹی کو کچھ بھی پیرانوربہ نہیں دکھائی دیتا ہے لیکن وہ ایک پکچر میں نوٹس کرتی ہے کہ ایمی کے روم کا دروازہ کھولا ہے کرسٹی پھر اپنی ایک فرنڈ ڈیبی کے گھر پر رہنے کے لئے چلی جاتی ہے جہاں پر اس کی ملاقات ایک پلیس آفیسر جیفز ہوتی ہے رات میں وہ سبھی بات کرتے ہیں اور وہاں پر کرسٹی ہیلوزنیٹ کرنے لگتی ہے اور اپنا ہیلوزنیچن میں وہ اسی نورتھ ونگ میں پہنچ جاتی ہے اسی دروازے کے سامنے جسے میسس لوکی نے کھولنے سے منع گیا تھا پھر وہ میس لوکی کو اپنے سامنے دیکھتی ہے اور اچانک سے کرسٹی پر اٹیک کر دیتی ہے اس سے بچنے کے لئے وہ اسے دکھا دے دیتی ہے اور اس وجہ سے میسس لوکی کا سر ایک دروازے سے جا کر ٹکرا جاتا ہے اور موقع پری ان کی موت ہو جاتی ہے تب ہی کوئی پیچھے سے آ کر کرسٹی کو ایک بلینکٹ میں بند کر دیتا ہے اور ایک تکھانے میں ڈال دیتا ہے اور پھر گھبراتے ہوئے کرسٹی اپنے ہیلوزنیچن سے باہر آ جاتی ہے اب بعد میں ہم کرسٹی کو دیکھتے ہیں جو کی بہتی اداس تھی کیونکہ اس ایکسیڈنٹ کے ہونے کے بعد وہ ایک بار بھی اپنی سسٹر سے بات نہیں کر پائی تھی اور جب بھی اس کی سسٹر کو اندھی ودائی دی جا رہی تھی تب پتہ نہیں اسے بار بڑی احساس کی ہو رہا تھا کہ اس کی بہن شاید ابھی زندہ ہے جس وجہ سے وہ آج تک پریشان تھی پھر فائنلی وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ اپنی سسٹر کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں انویسٹیگیٹ کرے گی اب نیکسٹ ماننگ وہ اسی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے جس نے وینیسا کا علاج کیا تھا اور وہاں پر ایک ڈاکیمنٹ سے پتہ لگ کہ اس کی بہن کو کلیر نام کی ایک نرس ٹریٹ کیا کرتی تھی وہ اس ڈاکیمنٹ کی فوٹو اپنے فور میں کچھ لیتی ہے اور پھر وہ اس ڈاکٹر سے بات کرتی ہے جہاں پر وہ کرسٹی کو بتاتی ہے کہ آج مسٹر لوکی کی ڈیتھ ہو گئی ہے جس سے سن کر کرسٹی شاکٹ ہو جاتی ہے کیونکہ کل اس نے اپنا ہیلیسنیشن میں مسٹر لوکی کو مارا تھا اور اب وہ ریالیٹی اور اپنا ہیلیسنیشن میں فرق نہیں سمجھ پا رہی تھی پھر کچھ دیر کے بعد کرسٹی وہاں سے چلی جاتی ہے اور راستے میں اسے جیف ملتا ہے جو کی اس سے لفٹ دیتا ہے یہاں پر کرسٹی جیف کو بتاتی ہے کہ وینیسا کو اس کے ٹریٹمنٹ کے دوران ایک ڈرگ بہت زیادہ امونٹ میں دیا جارہا تھا جس سے کہ کوئی بھی پیشن کومہ میں جا سکتا تھا وہ یہاں پر یہ بھی کلیر کرتی ہے کہ آج تک کسی نے بھی وینیسا کی بوڈی کو نہیں دیکھا جس سے کہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ ہو نہ ہو اس کی بہن ابھی بھی زندہ ہے پھر اب وہ جون کے گھر جاتی ہے جہاں پر اسے کوئی نہیں ملتا ہے تو موقع پھا کر جون کے آفیس میں چلی آتی ہے وہاں پر اسے کمپیٹر سے کلیر کا نمبر مل جاتا ہے جس نے وینیسا کا ٹریٹمنٹ کیا تھا اور یہاں پر اسے وہ ڈرگ بھی ملتا ہے اور وہاں پر اسے ڈور میں رکھی ہوئی ایک گن بھی ملتی ہے جسے وہ اپنے پاس میں رکھ لیتی ہے اسے دیکھنے کے بعد کرسٹی کو جون پر شک ہوتا ہے اور پھر وہ اس نمبر پر کال کرتی ہے جو کہ کرنٹلی آفٹو سرویس تھا پھر کرسٹی ایمی سے ملتی ہے جو کہ اسے بتاتی ہے کہ میسس لوکی کو بھی اسی مانسٹر نے مارا ہے جو کی روز اس کے روم میں آ کر اس کا سر پر ہاتھ رکھتا ہے اور وہ اس کے فوریٹ پر اسے کس بھی کرتا ہے جسے فیل کرنے کے بعد میں ایمی کو اپنے آنکھیں کھولنے سے بہتی ڈر لگتا ہے اور کچھ دیر کے بعد میں وہ مانسٹر اپنے آفی ایمی کے روم سے چلا جاتا ہے ان باتوں کے دوران ایمی اچانک سے کرسٹی کے سامنے سے گائے ہو جاتی ہے جسے دیکھ کر کرسٹی سہم جاتی ہے اور وہ ایمی کو ڈھونڈتے ہوئے جنگل میں پوچھتی ہے جنگل میں اسے ایک بوٹ ہاؤس نظر آتا ہے جسے اس نے بہت ہی پہلے اپنے ڈرائی میں بنایا تھا اب وہ بہت دیر تک ڈھونڈنے کے بعد میں جب اسے ایمی نہیں ملتی ہے تو جون کے گھر میں جاتی ہے جہاں پر ایمی اسے ایک فائر پلیس کو دیکھتا بھی مل جاتی ہے اور جب وہ اسے آواز لگاتی ہے تو ایمی کرسٹی پر ایک چاکوں سے حملہ کر دیتی ہے لیکن ایمی یہاں پر دوبارہ سے ہیلوسنیٹ کر رہی تھی پھر وہ ایمی کو ڈھونڈتے ہوئے ایک سیکریٹ راستہ تک پہوچھ جاتی ہے جہاں پر اسے بہت سیکھ پیسیج ویز ملتے ہیں اور یہاں پر وہ اسی روم کو بھی دیکھتی ہے جہاں پر کبھی وینیسا کا ٹریٹمنٹ چلتا تھا اور اسے دیکھے کر کرسٹی ایموشنل ہو جاتی ہے اب آگے بڑھنے پر کرسٹی ایمی کو ایک جگہ پر بھیوش پاتی ہے جس کے نیک پر کسی کے ناکھون کے نشانتے ہیں اور اسے دیکھتے ہوئے وہ ایمی کو ہسپٹل میں ایڈمنٹ کراتی ہے اب وہ جون کو اس روم کے بارے میں بتاتی ہے جہاں پر وینیسا کا ٹریٹمنٹ چلتا تھا لیکن جون یہاں پر کرسٹی کا کوششن کا جواب کلیرلی نہیں دے پاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اب وہ دوبارہ سے وینیسا کے فائل کو دیکھتی ہے اور کلیرلی کو ہر حال میں ڈونڈنے کا سوچتی ہے کیونکہ اس کے مطابق کلیرلی ضرور جانتی ہوگی کہ اس کی بہن کے ساتھ میں کیا ہوا ہے اب اسے سلسلے میں وہ بات کرنے کے لئے جون کے پاس جاتی ہے جو کی اسی بوٹ ہاؤس میں تھا جسے کرسٹی نے اپنے ڈرائنگ سے بنایا تھا یہاں پر وہ اس سے بات کرتے ہوئے یہ بتاتی ہے کہ شاید کلیرلی نہیں ڈرگ کے اوڈرس کو دیکھ کر اس کی بہن کو مارا ہے جس پر جون کرسٹی پر بھروسہ نہیں کرتا ہے اور وہ اسے کہتا ہے کہ وینیسہ اس ایکسیڈنٹ میں جلنے کی وجہ سے ہی ماری گئی ہے اور وہ ایک ایکسیڈنٹ تھا نہ کی مڈر کرسٹی یہاں پر ایک میسٹریس باکس کو نوٹس کرتی ہے جس نے اسے اپنے نوٹ بک میں بنایا تھا پھر وہ جون کے ساتھ ایمی سے ہسپٹل میں ملنے کے بعد میں اپنے گھر پر جاتی ہے جہاں پر اس گھر کو ایکسپلور کرتے ہوئے اسے بیسمنٹ میں کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور جب وہ اندر جاتی ہے تو اچانک سے کوئی اس پر اٹیک کر جاتا ہے اب جب وہ اس سے بچتے باہر آتی ہے تو جون اسے بلینکٹ سے کور کر کے اسے ماننے کی کوشش کرتا ہے لیکن دوبارہ سے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب بس کرسٹی کا ہی ایک ہیلوز نیشن تھا اب وہ ریل میں جون کو ایک جگہ پر بھوچ پاتی ہے جس کی مدد کرتے ہوئے وہ اسے ہوش ملاتی ہے جہاں پر ہم جون کے فیس پر بھی کسی کے ناکون کو دیکھ پاتے ہیں اب اس کے بعد میں کرسٹی اس بوٹ ہاؤس میں جاتی ہے جہاں پر اسے باکس کے اندر سے کچھ لیٹرز ملتے ہیں جنہیں پڑھنے کے بعد میں کرسٹی سمجھ جاتی ہے کہ دراصل جون اور کلیر کا آپس میں افیر تھا وہ لیٹر پڑھ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہاں پر ایمی آ جاتی ہے جو کی بلکل بھیگی ہوئی تھی اسے دیکھے کر کرسٹی اس کے یہاں ہونے کا کاران پوچھتی ہے تو ایمی اسے بتاتی ہے کہ وہ اس مونسٹر کا پیچھے کر رہی تھی اور اتھنا کہتے ہوئے وہ بھیوش ہو جاتی ہے دوسری طرف ہم جون کو دیکھتے ہیں جس نے پولیس کمپلینٹ کر دی تھی کہ کرسٹی نے اس کی ڈاکٹر ایمی کو کیڈنیپ کیا ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی جیف کو کرسٹی کو ارسٹ کرنا وڑتا ہے پولیس اسٹیشن میں کرسٹی جیف کو وہ لیٹر دکھاتے ہوئے کہتی ہے کی ہو سکتا ہے کہ جون نے کلیر سے کہا ہو کہ وہ وینیسا کو ڈرکس کا اووردوس دے کر مار دیں تاکہ ان دونوں کا راستہ کلیر ہو جائے جس کے چلتے وہ جیف سے ریوکیسٹ کرتی ہے کہ وہ اسے آزاد کر دیں اور جیف کرسٹی کو فری کر دیتا ہے پولیس اسٹیشن سے آزاد ہونے کے بعد میں کرسٹی سیدھے جون کے گھر پر جاتی ہے وہاں پر وہ وینیسا کی قبر کو کھلتی ہے کیونکہ اس کے مطابق جب وہ وینیسا کو زندہ ہی اس قبر میں بند کیا ہوگا تو ضرور اس کے ناکونوں کے نشان اس قبر کے کناروں پر موجود ہوں گے لیکن جب وہ اسے کھلتی ہے تو وہاں پر اسے کچھ نہیں ملتا ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ اداس ہو جاتی ہے کیونکہ اب اسے ایسا لکنے لگا تھا کہ واسطہوں میں اس کی بہن کی موت اس ایکسیجنٹ پر جلنے کی وجہ سے ہو گئی ہے اور آج تک وہ جو کچھ بھی سوچتی آئی ہے وہ سب کچھ گلت تھا وہ اپسٹ ہو کر جون سے سوری بول نکل جاتی ہے لیکن اسے جون کا بیہیویر کافی عجب دکتا ہے کیونکہ وہ بار بار اسے پوچھ رہا تھا کہ اس نے وینیسا کی قبر میں کیا دیکھا اب اسی دوران کرسٹی کے پاس جیف کا کول آتا ہے جو کہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اب تک سب کچھ سچ کہہ رہی تھی چونکہ جب جیف نے وینیسا کی باڈی کو چیک کیا تو اسے پتا چلا کہ یہ باڈی کسی جلہ ہوئے پیشنٹ کی نہیں ہے پھر اب کرسٹی کو سالی سے چیک پتا چلتی ہے کہ واسطہوں میں جون نے وینیسا کی جگہ کسی اور کو مار کر ایسا پریٹینڈ کیا تھا جیسے کہ وینیسا مر گئی ہو تاکہ وہ کلیر کے ساتھ میں اپنے لیشنشپ کو کنٹینو کر پائے اور اس نے وینیسا کو کہیں پر چھپا دیا تھا اسی طوران اس سے ایمی کی وہ بات یاد آتی ہے جس میں ایمی نے اس سے بتایا تھا کہ رات کو روز میرے روم میں کوئی آ کر میرے فوریڈ پر کس کرتا ہے دراصل وہ اور کوئی نہیں بلکہ وینیسا ہی تھی جو کی روز رات کو اپنے بچی سے ملنے آئے کرتی تھی پھر جب جون کو یہ پتا چلتا ہے کہ کرسٹی ساری سچے جان چکی ہے تو وہ اس پر اٹیک کر دیتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں کافی فائٹ ہوتی ہے اب آخر میں کرسٹی جون کو شوٹ کر دیتی ہے جس سے کی جون مانا جاتا ہے اب کرسٹی اپنی بہن کو ڈھونڈتا ہوئے ایک بیسمنٹ تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر وینیسا اس پر اٹیک کر دیتی ہے کیونکہ اتنے سال گزر جانے کے بعد میں وہ اپنی بہن کو پیچنگ نہیں پاتی ہے وہ کرسٹی کو پانی وڈوبا کر مانا لگتی ہے کہ تب ہی اس کے نیک میں وہی لوکٹ دیکھ جاتا ہے جو کی اس نے چھ سال پہلے کرسٹی کو دیا تھا جب وہ چھوٹی ہوا گرتی تھی اسے دیکھنے کے بعد میں دونوں پانی سے بہار آتے ہیں اور وینیسا کرسٹی کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگتی ہے یہاں پر کرسٹی کو بھی ریلائز ہوتا ہے کہ آج تک اس نے جب بھی اپنے ہیلیوزنیشن میں بلینکیٹ سے کور کیا جانے کا ڈریم دیکھا تو دراصل وہ اپنے جگہ اپنے بہن کو دیکھتی تھی جسے چھوٹ ہمیشہ بلینکیٹ سے کور کر کے بیسمنٹ میں بند کر دیا گرتا تھا وہ دونوں سسٹر اپنے باتیں کری رہوتے ہیں تب ہی پیچھے سے ایمی آ کر وینیسا پر اٹیک کر کے اسے مار ڈالتی ہے کیونکہ ایمی کے لئے وینیسا اس کی مدر نہیں بلکہ ایک مانسٹر تھی اس مووی کے آخر میں ہم کرسٹی کو دیکھتے ہیں جو کی وینیسا کی راکھ کو ندی میں بہا دیتی ہے اور وہ ایمی کو اپنے ساتھ میں رکھ لیتی ہے تاکہ وہ اس کی اچھے سے پرورش کریں اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہ پر اینڈ ہو جاتی ہے دوستو اس مووی میں ہم نے دیکھا کہ کرسٹی کی ایک چھوٹی سی گلتی کے وجہ سے ان کا کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس پہ وینیسا کو چھوٹ آتی ہے سب ہی کو لگتا ہے کہ وینیسا ماری گئی ہے لیکن اصل میں وینیسا کے پتی نے اس ایکسیڈنٹ کا فائدہ اٹھا کر وینیسا کو کھیت کر کے رکھ لیا تھا کیونکہ اس کا کسی اور عورت کے ساتھ میں افرے چل رہا تھا اور وہ اسے اچھے سے کنٹینو کر پائے کرسٹی پر ایکسیڈنٹ کا بہت بہت اثر پڑا تھا جس وجہ سے اسے منٹل ہسپٹل میں بھیج جا گیا تھا لیکن کوئی ایسی پاور اس کا ساتھ تو موجود تھی جو کہ کرسٹی کو یہ محسوس کرا رہی تھی یہ ابھی بھی وینیسا زندہ ہے مووی کے آخر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جون نے اس کی بطنی وینیسا کو بیسمنٹ میں کہت کر کر رکھائے تاکہ وہ کلیر کے ساتھ میں اپنی زندگی اچھے جی پائے لیکن کرسٹی اسے ڈھونڈی لیتی ہے وہ اپنی لائف وہ اچھے سے بیتانے والے تھے لیکن وینیسا کی بیٹی ایمی کو ایک مونسر سمجھ رہی تھی اور مووی کے اینڈ میں وہ اسے مہا ڈالتی ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آؤں گا ویڈیو کا پسند آؤں تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جانا تو اب میں آپ سے ملوں گا اگلے ویڈیو میں